اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں لے کر دماغ کا خاکہ آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ دماغ کا خاکہ کیسے بنائے جاتا ہے ویسے آپ کو بہت سارے ٹوٹوریلز مل جائیں گے پھر بھی کچھ خاص باتیں کچھ آسان طریقے میں یہاں پر آپ کو بتانے جاتی ہوں جو کہ آپ کی مائن لیول کے حساب سے آپ اسے آسان سمجھ پاؤ گے آسانی سے سمجھ پاؤ گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ سادھا پیپر ہے سب سے پہلے آپ نے راؤن سرکلز میں ایک چار سرکلز آپ نے ڈراؤ کرنے ہے اوکے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمیشہ آپ جب فرس اٹیمپ کرتے ہو ڈراؤئنگ کا تو ہمیشہ اپنی پینسل جو ہے بہت لائٹ رکھیں تاکہ آپ اسے جب رب کرو تو آپ جب رب کرو تو اس کو جو ہے گندہ نہیں لگنا چاہیے نیٹنیس باقی رہنے چاہیے رائٹ تو اس وجہ سے تو یہ دو لائنس ہو گئے رائٹ میں اوپر سے لیتی ہوں تسری لائن کچھ زیادہ ہی یہ لائن دور ہو رہی ہے اوکے تو یہ تین لائنس ہو گئی بہت قریب آپ نے لینا ہے میرا تھوڑا ہی درگلوز آ رہا ہے میں آپ اس کو رب نہیں کروں گی صرف آپ کو دکھانا ہے کس طریقے سے ضروری نہیں کہ ہر بار ہر پریکٹس میں ہمارا صحیح آئے رائٹ تو وہ نیچرل سی بات ہے کہ کبھی کبھی گلت بھی آتا ہے تو یہ ہو گئے ہمارے چار لائنس رائٹ تو یہاں پر اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو دو آخری لائنس ہیں ان کو ہم نے اور نیچے تک continue ڈانا ہے اوکے اور ایسے ان کو لے کر جانا ہے اور باقی جو دو لائنس ہیں میں ان کو ایسے ہی رکھ رہی ہوں اوکے تو اب ہم نے بنانا ہے اندرونی حصہ تو سمجھے کہ ایک آدمی کا فیس ہے یا پھر اوکے اوکے ایک سر ہے پیشانی اور سمجھوکے اوکے تو اس کے بعد اس کے سر پر سمجھو کہ پگڑی رکھی ہوئی ہے اس طریقے سے جو کہ سامنے کے سائٹ پر تھوڑا موٹی ہے لیکن یہ سائٹ پر تھوڑا پتلی ہونی چاہیے اب ہم کیا کریں گے اس کو توٹل کور کریں گے اس کو ہم توٹل کور کریں گے یہاں تک ایسے آئے گا اس کے بعد جو میں نے یہاں پر ٹوڑڈی کہنا تو ٹوڑڈی کے پاس ڈبل ٹوڑڈی کریں گے ہم ایک تھوڑا چھوٹا ایک تھوڑا بڑا ہم نے ایسے دو گلینڈز ہے پیچھوے چاہیے گدود تو یہ ہوگے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ڈیپ لے کر ون اوکے ٹو اور ٹری ایسے لینا ہے اور اس کو نیچے ایسے لانا ہے اوکے تو یہ ہو گیا اتنا حصہ ہو گیا اوکے برین سٹیم تو یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ایسے لے کر تھوڑا سا ڈیپ لے کر ایک چھوٹا سا مانٹین اوکے اس کے بعد اور اس کو ہم میں یہاں پر کنٹینیو ایسے ہی لے رہی ہوں اوکے تو ہم دیکھیں گے آگے کیا ہے اس کو نیچے ایسے سیدھا آپ نے لے کر آنا ہے یہ ہو گیا اب جو یہ دو حصے ہیں یہاں پر اور تین حصے میں تکسیم ہو جاتے ہیں ایک یہ دوسرا اوکے اور یہ تیسرا یہ تین حصے میں تکسیم ہو گیا اوکے اوکے ایسے فلاور کے طرح اس کو ہم کٹ دیں گے اس کے علاوہ اب یہ جو حصہ ہے اس کو ون ٹو ٹری ون ٹو ٹری ون ٹو ٹری میں تکسیم کریں گے ہم اس کے اوکے تو اس کو ویسے ہی رکھنا ہے اور یہاں پر اب ہم نے تھوڑا سا لائٹ سا اس کو ڈبل لینا ہے یہاں پر تھوڑا زیادہ اوکے اور یہاں تک اس کو ہم نے ڈبل لینا ہے اور یہ جو لائنز ہیں پہلے والی لائن اور دوسرے والی لائن کو ہم نے اس طرح سے ملانا ہے اوکے اب میں نے یہاں پر چار لائنز ڈراؤ کی تھی رائٹ تو یہ دو لائنز جو ہے یہاں نیچے آکے اس طرح سے یہاں continue کریں گے اوکے تو یہ والا حصہ ہو گیا اس کے بعد اب آگے کیا ہے یہاں پر اب ہم اس کو دیکھیں گے یہاں پر کیا کرنا ہے کیسے continue کرنا ہے یہ جو دو لائنز اندرونی اندر کی جو دو لائنز اس کو ہم نے یہاں تھوڑا سا ڈیپ لے کے اس کو اس طرح سے یہ جو یہ والا حصہ ہے نا یہ والا حصہ ایک دو دوسرے مارک دوسرے مارک کے نیچے لائکے ہم نے اس کو جوائن کرنا ہے اوکے دوسرے مارک کے نیچے لائکے یہ دونوں لائنز اوکے یہ دونوں لائنز ہم نے تچ کرنی ہے اس کے بعد یہ بجھ گئی اور دو لائنز رائٹ یہ تھوڑا لائٹ ہلکی نظر آ رہی تو یہاں پر یہ ہصہ جو ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے یہ دو لائنز ہم نے ایسے لے کر یہاں تھوڑا سا جو ڈیپ جاتا ہے کہ کون فرسٹ یہاں ایسے ہم لیں گے اوکی تو اس کو ہم یہاں پر آگے continue کریں گے اسی لائنز کے ساتھ جائیں گے ہم اور ایسے اس طرح سے لائیں اس طرح سے ہم اس کو کنٹینیو کرتے جائیں گے یہاں اخیر تک آئیں گے فل یہاں سے فلنگ ہوگی تو یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو یہ فرسٹ ہمارا یہ ہو گیا اس کے بعد ہم یہاں پر بیچ میں اس کو فل اپ کرنے کے لئے ایسے لیتے ہیں اور کہیں پر ہم اس طریقے سے جا سکتے ہیں depend کرتا ہے یہ فلنگ ضروری نہیں کہ جیسی آپ کو برین دکھائی جائے ویسی ہو بس ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو ہے برین صحیح نہ لگے ایسا نہ ہو بلکہ آپ کا برین بلکل صحیح آنا چاہیے جب بھی آپ لئے لائن سٹرو کرتے ہونا اس کو ڈبل سٹیم دینی ہے تاکہ آپ کی لائن صحیح آئے تو یہ ہو گیا یہاں سے ہم ایسے ڈبلیں گے تو اس طریقے سے یہ ہو گیا اب یہاں سے ایک لائن اس طرف جائے گی ایک لائن اس طرف جائے گی تو یہاں سے نیکسٹ اب جو ہے یہ لائن ایسے آئے گی اور اس کا سیکنڈ سٹیم ایسے آئے گا تو ضروری نہیں ہے نا کہ یہ ایسا ہی آئے میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں آپ اپنے طریقے سے اس کو جیسے چاہے کر سکتے ہو لیکن ایسا نہ ہو کہ اندر کی فیلنگ کچھ اُلٹی نہیں آنی چاہیے بلکہ تھوڑی بہت ادھر ادھر ہو سکتی ہے کوئی بات نہیں اکثر بچی جو ہے یہاں پر یہ فیلنگ کرتے وقت کچھ عجیب سی ڈیزائنس بنا دیتے ہیں تو وہ بات نہیں ہونی چاہیے مجھے یہ دیکھیں اب یہ والا چھوٹا سا حصہ بچ گیا ہے تو یہاں پر ہم ایسے لے لیں گے تو یہ والا کرب یہاں پر اس طرح سے آ سکتا ہے تو یہ ہو گیا آپ کا brain ready تو یہاں پر ہم نے ڈاک کیا تھا یہاں پر یہ حصہ ہم نے ڈاک کیا تھا اس کے علاوہ ہم نے یہ والا حصہ جو باہری حصہ ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا لائٹ سا شیڈ دینا ہے آپ پینسل کے ڈیفرنٹ شیڈز آپ یوز کر سکتے ہو لائٹ سا دینا ہے شیڈ تاکہ یہ حصہ آپ کو خالی نہ لگے اگر آپ یہاں پر شیڈ نہیں کرو گے تو یہ حصہ آپ کو خالی خالی سا نظر آئے گا رائٹ تو اس وجہ سے ان دونوں حصوں کو آپ نے اچھی طرح سے ڈاک شیڈ کر دینا ہے اس کے بعد یہ باقی جو حصہ ہے یہاں پر ہم تھوڑا سا لائٹ شیڈ کریں گے بلکل ہلکا ہاتھ رکھنا ہے اپنے ہاں پر پینسل کا یہ بلکل ہی ہلکا اور یہ اندرونی حصہ یہ والا حصہ آپ نے خالی وائٹ ویسے ہی چھوڑنا ہے تو یہ ہو گیا آپ کا برین تیار آپ دیکھ سکتے ہو تو اب ہم لکھیں گے اس کے نام تو سب سے پہلے یہ والا حصہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیریڈرم اور یہ ہے کرینیم یعنی کھوپڑی جو کہ دماغ کی حفاظت کے لئے ہوتی ہے اور یہ والا جو حصہ ہے یہ ہے وستی دماغ اوکے نیکسٹ یہ والا جو حصہ ہے یہ نخائی دور ہے نخائی دور ہے اس کے علاوہ یہ فل حصہ جو ہے اگلا برین کہلاتا ہے یہ جو ہے ہائیپو تھالمس ہائیپو تھالمس اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ کیا ہے پیٹویٹری غدود ہے پیٹویٹری غدود ہے اوکے اور یہ یہ کیا ہے پونس اور یہ میڈیولا اور یہ والا جو حصہ ہے نا یہ ہے سرے بلم سرے بلم اور یہ تینوں ملکے بناتے ہیں پچھلا دماغ اوکے یہ تینوں حصے ملکے بناتے ہیں پچھلا دماغ یہ نخائی دور برین سٹرم بھی کہتے ہیں اس کو اس کے علاوہ یہ وستی دماغ کرینیم کھوپڑی یہ پورا اگلا دماغ اوکے جو کہ سرے بلم کہلاتا ہے تو اگلے ویڈیو میں آپ کو اس کا میں فنکشنز بتاؤں گی انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ دیکھتے رہی گا گرین کریسٹل جزاک اللہ خیر وہ کھنے خیر 回度 قَقَال ہے Dialogہ اور ملکے تک گ اب آ آ ملکے